اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات میں اکتہ پائی جاتی ہے یہاں الگ الگ قسم کے لوگ رہتے ہیں جو رنگ نسل مذہب زبان اور ذات پات کی اعتبار سے مختلف ہے یعنی آپ سب کو معلوم ہے کہ بھارت میں ہندو مسلمان سیکھی حیسائی سب رہتے ہیں اتنے بڑے ملک میں مختلف قومیں ملجل کر رہتی ہیں اور زیل کی نظم بتایا گیا ہے کہ اپنے ملک کے سلامتی تراخی کے لئے ضروری ہے کہ ہم آپ سے اتفاق و اتحاد کو خائم رکھیں اور خومیت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں اور اسے فروغ دیں یعنی یہ ایک تکی آواز خومی یک جہتی پر مجتمل ایک نظم ہے چلی جان پہشان آسل کرتے ہیں بیکل اتحادی کا اصل نام لودی محمد شفیخہ تھا وہ یکم جون انیس سو اٹھاوی سیسوی کو موزہ گور رموہ پور زلہ گونڈا یوپی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کا آغاز اسی گاؤں کے مدرسے سے ہوا اصل نام کیا تھا؟ لودی محمد شفیخہ کب پیدا ہوئے یکم جون انیس سو اٹھاوی سو کہاں پر گونڈا یوپی افتدائی تعلیم مدرسے میں ہوئی بلرامپور ریاست کے کالج میں عالی تعلیم حاصل کی انیس سو چھہتر میں راج سبا کے ممبر نامزد کیے گئے بیکل اتحادی نے اردو اور ہندی الفاظ کے حسین امتزاز سے اپنے گیتوں کو سوار نے سوارہ اور خومی یک جہتی کے جذبات کو بھی اُبھارا وہ مشاعر ہو کے مقبول شاعر تھے امیر خسرو اور نظیر اکبر آبادی کے طرح ان کے شاعری میں بھی عوامی تخاظوں کو پورا کرتی تھی یعنی کس کی تخلیت کرتے تھے؟ امیر خسرو اور نظیر اکبر آبادی کی نشات زندگی، نغمہ و ترنم، پروائیاں اور رنگ ہزار و خجبو ایک ان کے شاعری مجموعے ہیں تین دسمبر دوہزار سولہ کو دہلی میں ان کا انتخال ہوا چلے اس نظم کو پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خلوص دل میں لیے کاروہ کے ساتھ چلو مسافروں چلو عظم گرہ کے ساتھ چلو زمانہ ساتھ چلے انجمن بھی ساتھ چلے زمانہ ساتھ چلے انجمن بھی ساتھ چلے بہار چوم خدم باگ پن بھی ساتھ چلے وہ عظم ہو کے جسے زندگی سلام کرے خدم خدم پہ سکو جشن اعتمام کرے وطن کی لاج بنو خوم کا نکھار بنو ہر ایک دل کے لیے حسن اعتبار بنو بلا دو فرخہ پرستی کی داستانوں کو مٹا دو بڑھ کے تاثب بھرے جہانوں کو خسم وطن کی تمہیں ایک تاکی گنگاؤ دلوں میں اس عظمت خوم وطن کو چمکاؤ خدم کے ساتھ اگر دل ملے تو بات بنے جہاں بچاہو وہی منزل حیات بنے ہو ایک دل ذرا آواز بھی ملا کے چلو چلو تو راہ حوادث میں مسکرا کے چلو چلے اس کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں اس کے بعد اس میں شیر با شیر تشریح کریں گے اور خلاصہ مختصر پڑھیں گے ایک تا ایک تا یعنی وحدت میل جول اسے ایک تا کہتے ہیں عظم گرا یعنی پکا ارادہ کر لینا حسن اعتبار یعنی بھروسہ دل ملنا یعنی میل جول بڑھنا ایک دل ہونا یعنی میل جول ہونا خلاص دل میں لیے کاروا کے ساتھ چلو مسافروں چلے عظم گرا کے ساتھ چلو اس شاعر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ اتفاق اتحاد اور خومی یعنی جہتی کے ساتھ میں وہ کہتا ہے وہ بہت امایت کرنے والا ہے اور وہ شاعر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگو خلاص اور محبت کے ساتھ متحد ہو کر اپنے ساتھ زندگی کے سفر کا آغاز کرو زمانہ ساتھ چلے انجمن بھی ساتھ چلے باہر چومے خدم باگ پن بھی ساتھ چلے تمہارا ارادہ اگر پختہ ہو تو تم جب چلو گے تو سارا زمانہ تمہارے ساتھ چلے گا وہ عظم ہو کہ جسے زندگی سلام کرے خدم خدم پہ سکو جشم احتمام کرے اگر تم اپنے عظم کر لوگے تو زندگی تمہیں سلام کرے گی اور ہر طرف شادمانی ہوگی اور ہر طرف سکون کا دور دورہ ہوگا وطن کی لاج بنو خوم کا نکھار بنو ہر ایک دل کے لئے حسن اعتبار بنو اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے لوگو وہ تمہیں وطن کی لاج بننا ہے اور تمہیں وطن کی لاج تمہارے ہی دم سے ہے اور تمہیں ہی خوم کا نکھار بننا ہے ہر ایک دل کے لئے حسن اعتبار بھی تمہیں ہی بننا ہے بلا دو فرخہ پرستی کی داستانوں کو مٹا دو بڑھ کے تاثب بھرے جہانوں کو اب شاعر کہتا ہے کہ تمہیں تاثب تنگ ناظری اور فرخہ پرستی کو بلا کر ایک تا کے گیت گانا ہے خسم وطن کی تمہیں ایک تا کے گنگاؤ دلوں میں عظمت خوم وطن کو چمکاؤ اب وہ شاعر کہتا ہے کہ تمہیں ایک تا کے گیت گانے ہیں اپنے ملک کو خوم کی عظمت میں چار چاند لگانے ہیں خدم کے ساتھ اگر دل ملے تو بات بنے جہاں بھی چاہو وہی منزل حیات بنے شاعر کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل ملیں گے خدم کے ساتھ تو تم تمہاری منزل بن جائے گی اور تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی اور اس لئے شاعر کہتا ہے کہ منزل حیات اسی میں ہے ہو ایک دل ذرا آواز بھی ملا کے چلو چلو تو راہ حوادث میں مسکرا کے چلو تو شاعر کہتا ہے کہ تمہارے اس اتحاد اتفاق کی بدولت راہ میں آنے والی تمام مسئیبتیں مٹ جائے گی ختم ہو جائے گی ملک ترقی کرے گا اور یہ ترقی تمہارے لئے مشالے راہ رہے گی اس کا خلاصہ سمجھتے ہیں ہمارا ملک ہندوستان مختلف رنگوں نسل کے لوگوں زبانوں اور مذہب کا ملک ہے شاعر ملک کی ترقی خوشحالے خلوص محبوت آمن سکون آپسی میل جول قوم و وطن کی عظمت کیلئے تاثب اور فرخہ پرستی سے دور رہنے کا مشورہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماضی کی پرانے فرخہ پرستی کی داستانوں کو بھلا کر ہم سب کو آواز سے آواز خدم سے خدم اور دل سے دل ملا کر چلنا ہوگا اسے امید ہے کہ اس طرح راہ میں آنے والی ہر مسئیبت اپنے آپ ہی ہٹ جائے گی اور ملک تیزی سے ترقی کرے گا امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو ہم دوبارہ ملاقات ہوگی ملک تیزی سے دیتا ہے